موسیقی یہ بٹر پیپر اس میں کاٹ کے رکھ دیا ہے بیس میں تاکہ اس میں کیک چھپکے نہیں بعد میں ہم اس کو گریس کر لیں گے آئل کے ساتھ یا بٹر کے ساتھ جی تو فرنس اب چلتے ہیں انگریڈینز کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اس کے لئے میں نے لیا ایک کپ میدہ کپ آپ دیکھ سکتے ہیں میرنگ کپ ہے اس طرح سے میدہ میں نے پہلے ہی چھان لیا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ ائر کا پروسس ہوتا ہے اس کے اندر ائر مکس ہو جاتی ہے اس سے اور اس کے لئے ہم لیں گے آٹھ ٹیبل سپون بٹر کے ملٹیڈ بٹر ہے روم ٹیمپریچر پہ ہے جی ایک ٹیبل سپون بیکنگ پاوڈر دو انڈے آٹھ ٹیبل سپونز شگر جی نہیں آپ چاہیں تو دس ٹیبل سپون بھی لے سکتے ہیں کیونکہ میں نے اس میں سیرپ ایڈ کرنا تھا اس وجہ سے میں نے اس طرح آپ دیکھیں ہاف کپ سے زیادہ بنتی ہے وہی میرنگ کپ ہے اس لئے میں نے آٹھ ٹیبل سپون لی کیونکہ سیرپ ایڈ کرنا ہے سیرپ میں بھی بہت میٹھا ہوتا ہے آپ لوگ جتنا چاہیں ایڈ کر سکتے ہیں میٹھا جی فرینز اور اس کے علاوہ چھے ٹیبل سپون کھوکا پاوڈر یہ میں نے لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اور یہ ہے جی چوکلر سیرپ میں سلمانز کا یوز کر رہی ہوں آپ جس مرضی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں مجھے یہ اچھا لگتا ہے کیونکہ ہماری لوکل برینڈ ہے یہ اور بہت اچھی پروڈکٹس ہیں جی فرینز ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس بول میں اس طرح کا بول لے ناب نے کھلا اب اس میں ہم سب سے پہلے ایڈ کریں گے شگر چینی چینی میں ہم ایڈ کریں گے انڈے اس پروسس کو آپ بلینڈر میں بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس میں ایزی لگے جی اس طرح دو انڈے اور آرچ ٹیبل سپون اس میں بٹر اور چار ٹیبل سپون سیرپ چوکلٹ سیرپ جی اس کو ہم اچھی طرح میں ہنڈ بلینڈر سے بلینڈ کر رہی ہوں اچھی طرح بلینڈ کرنا ہے تاکہ اس میں جو شگر گرنیولز ہیں اس کو اب کہہ رہے کہ چینی کے جو ذرے ہیں وہ نظر نہ آئے بلکل بھی اچھی طرح سے اس میں ڈیزولو ہو جائے شگر جی فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح اب یہ مکس ہو چکا ہے میں میک شور کر رہی ہوں اس میں شگر تو نہیں ہے نا جی اس طرح یہ دیکھیں لیکوڈی سا ہے سیرپ ٹائپ اب اس میں ہم ایڈ کریں گے کوکا پاوڈر سکس ٹیبل سپونز یہ ایڈ کیا ہم نے اس کو اس طرح سے رفلی تھوڑا سا مکس کر لیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جو میدہ ہم نے چھانا ہوا ہے اس میں مکس کر کے اسی میں مکس کر لیں آپ بیکنگ پاوڈر اب میں اس میں بیکنگ پاوڈر مکس کر کے اور پھر اس کو چی طرح چمت سے مکس کر کے پھر اس مکسچر میں ایڈ کروں گی اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے اس کو مکس کر لیں دونوں کو اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی اس طرح سے بس رفلی مکس کرنا کیونکہ ایک دم جب ہم بلینڈر ڈالتے ہیں تو پھر وہ میدہ اڑ کے باہر آ جاتا ہے تو وہ ساری سائٹس پہ لگ جاتا تو رفلی اس کو پہلے آپ مکس کر لیں اس کے اتنے ہارڈ ان فاس روز نہیں ہیں براؤنی کے جب آپ کیک بناتے ہیں جیسے کوئی بھی فلیورڈ کیک تو اس میں پھر آپ کو کافی رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے کہ بیکنگ کے اور مکسنگ کے تو ساری یہ گیم ہے تو ٹیکسچر اس میں دیکھنا ہوتا ہے سمود ہونا چاہیے اب براؤنی چونکہ مویسٹ ہوتی ہے تھوڑی سی تو اس میں آپ آپ کے پاس مارجن ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق چیزوں کو بڑھا یا گھٹا سکتے ہیں جی اب یہ دیکھیں اس کا اس طرح سے تھک سا مکسچر بن گیا مجھے لگ رہا ہے یہ تھوڑا زیادہ تھک ہے کیونکہ اس کو تھوڑا سا کریمی ہونا چاہیے تب ہی ہماری براؤنی زیادہ سوفٹ بنتی اب میں اس میں تھری ٹیبل سپونز ملک اٹھ کر رہی ہوں اسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں سیم یہی ریسیپی آپ مایکرو ویو اون میں بھی بنا سکتے ہیں اس میں بہت تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن ٹیسٹ کا فرق ہوتا ہے اس میں آپ کو خوشبو ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے جو آپ خوشبو دیکھتے ہیں سونگتے ہیں وہ ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے آپ لوگ بنا کے دیکھیں ایکسپیرینس کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو سم ٹائمز جلدی ہوتی ہے بچے ضد کر رہے ہوتے ہیں تو میں ان کو مایکرو ویو میں بنا دیتی ہوں دیکھیں آج میں اپنے دوسرے اون میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں براوننگ والا جو ہے جی اس طرح سے دیکھیں اب مکسچر کافی کریمی اور سیٹ ہو گیا سموو ہے اب میں کپس کو بوٹم کو گریس کر لوں گی اس طرح سے بٹر پیپے کے اوپر ہی یہ بٹر لگا رہی ہوں میں جی اب میں تقریباً یہ چمچ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بڑا چمچ ہے ٹوئنٹی ایمل کا تو اب اس میں میں ڈال رہی ہوں تقریباً ڈائی ڈائی چمچ اس مکسچر کے کیونکہ کپ بڑے سائز کا ہے جو آم مفین ہوتے نا ان سے تھوڑا سا بڑا ہے کپ کےکس سے بڑا ہے تو اس طرح سے اڈائی چمچ اس میں میں نے یہ ڈال دیا ہے جی اس طرح سے میں سارے کپس کو فیل کر لوں گی اب کپس کے کناروں پر تھوڑا بیٹر لگا ہو ہے لیکن نو یشو کیونکہ میں نے ان کو ڈش آؤٹ کرنا ہے اگر آپ نے کپس میں ہی سارو کرنا ہے تو آپ ان کو وائب کر لیں کیونکہ اس کی سارونگ کپ میں بہت اچھی لگتی ہے اگر کپ اچھے ہوں پریزنٹیبل ہوں تو بہت اچھی لگتی سارونگ ایسی آپ کپس میں سارو کریں جی فرنڈز یہ میرا چھوٹا سا ہون ہے اسی کی ڈش تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس میں چار کپ اتنی کپسٹی ہے چار کپ اس میں سیٹ کر کر رکھ دی ہے اب میں ہون کو پہلے سیٹ کروں گی ہنڈرڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اور فیفٹین مینٹس کے لئے آلموسٹ ٹوٹل بیکنگ ٹائم اس کا ہاف انار یا تھرٹی فائی تھرٹی فائی سے فورٹی منٹس تک بڑے اچھے کوک ہو جاتے کیونکہ پہلے ہم نے ہیٹ کم رکھ نی ہے تاکہ وہ اندر سے کوک ہو ادر وائز اوپر سے کوک ہو جائیں نکلیں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ لگے میں ہیٹ جنی ریٹ کرتے ہیں جو جی اس طرح بوٹم سے بھی ہے تو اس میں اس کی پیسٹی ایک میڈیم پیزا کی ہے آپ دیکھ سکتے میڈیم پیزا ٹری ہے جی اب یہ بند ہو گیا تقریبا اب میں اس کو سیٹ کری ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کو سیٹ کیا میں نے ون فیفٹی پی آپ غور سے دیکھ لیں اور فیفٹین منٹ کے لیے آل موسٹ فیفٹین تو سیونٹین اب یہ دیکھیں روڈ اس کے زیادہ برائیت ہیں کیونکہ زیادہ ہیٹ ہو رہی ہے اس کے ون فیفٹی جی فرنڈز اب دس منٹ ہو چکے ہیں پندرہ منٹ اور میں نے ٹوز پک سے چیک کر لیا یہ ریڈی ہیں کپ کیکس براؤنیز آپ جو بھی چاہیں اس کو کہہ لیں بہت ٹیسٹی بڑی ایرومیٹک بڑی اچھی خوشبو آرہی ہے یہی اگر ہم مایکروویب میں کوک کرتے ہیں تو خوشبو اس طرح کی نہیں ہوتی بہت اچھے بنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا ٹیکسچر اب ذرا سا آپ تھوڑا سا کسی شارپ چیز تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیں اور پھر کسی شارپ چیز کے ساتھ اس لئے کپ میں کچھ بہت نہیں رہا کی اس کے ساتھ سٹک نہیں ہوا اس طرح سے میں سارے کے اگر شارپ کر لوں گی اور پھر ہم اس کو گانش کریں گانش اور ڈیکوریٹ کریں گ ٹوپنگ کریں گ کچھ بھی کہ لیں آپ جی اس طرح سے اب دیکھیں آپ میں اس کے اوپر سیرپ ڈال دیا ہے آپ کسی بھی سٹائل میں اس کو ڈال سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں جی تو میں آپ کو چھوٹے چھوٹے کےک جو ویپنگ کریم کے ساتھ ہیں وہ بھی ہم بنائیں گے انشاءاللہ جی فرنڈ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی سوفٹ اور مویسٹ بہت مزے کی براؤنی بنتی ہے بچے بہت شوق سکھاتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کریے گا اور پھر اپنا فیڈ بیک مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے فرنڈز اور سرکل میں